دوستو سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کو اسرائیل کو اسرائیل کے گھر میں غز کر کے حماس نے جس طریقے سے مارا اور اس کے مارنے میں بارہ سو لوگ جو ہیں مارے گئے اور پوری دنیا کو حماس کا یہ آتک وعد نظر آنے لگا اور پوری دنیا ایک صف میں اسرائیل کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کے خڑی ہو گئی جس میں امریکہ بھی شامل تھا جس میں اسپین بھی شامل تھا جس میں جرمنی فرانس اٹلی نوروے اور پوری دنیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کے خڑی ہو گئی اور سات اکٹوبر کی گھٹنا کو بھی سات مہینے بیٹ چکے ہیں اور جب سات مہینے بیٹ چکے ہیں تو جو دنیا اس دوران اسرائیل کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کے خڑی ہوئی تھی اب وہی لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ آتنک وعد جو ہے وہ اسرائیل دورہ کیا جا رہا ہے اور جنگ کی شروعات سات اکٹوبر سے نہیں بلکہ جنگ کی شروعات گازہ کے اندر پرویش سے ہوئی اور جو اسرائیل کر رہا ہے وہ آتنک وعد ہے وہ نرسنگھار ہے جس میں تقریبا دیکھتے ہی دیکھتے سات اکٹوبر کی آر کو لے کر کے سات مہینے کے اندر چالیس ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کو غائل کر دیا گیا جس کے چلتے اب ایک ایک کر تمام لوگ اسرائیل سے پلہ جھاڑنے لگے ہیں جس میں اسپین بھی شامل ہے نوروے آئر لینڈ اور امریکہ بھی اب دھیرے دھیرے اس فہرست میں شامل ہوتا جا رہا ہے اور رافہ پر حملہ کرنے کے بعد الک تھلک پڑ چکا ہے بینجیومن نیتنیاہو جس کی خود تصویریں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں اور امریکہ نے بھی قبول نامہ جو ہے دنیا کے سامنے دے دیا کہ جو لوگ فلسطین کے اندر مارے گئے ہیں وہ اسی کے بوم سے مارے گئے ہیں جس کا استعمال اسرائیل نے گازہ کے اندر کیا ہے جو کہ آپ صاف طور پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن نے رافہ حملے کو لے کر کے کیا کچھ باتیں کہیں جہاں بیڈن نے ایرن برنیٹ سے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان بموں اور جنسنکھیا کے اندروں کے پیچھے جانے کے انہیں طریقوں کے پرنام سوروپ گازہ میں ناغرک مارے گئے تھے ان کا دو ہزار پاؤنڈ کے بموں کا ذکر کرتے ہوئے بیڈن نے روک دیا ہے پچھلے سبتہ کے شپمنٹ میں میں نے یہ اسپسٹ کر دیا کہ یدی وہ رافہ جاتے ہیں وہ ابھی تک رافہ نہیں گئے ہیں یدی وہ رافہ میں گئے جن کا اپیوک اعتحاسک روپ سے رافہ نپٹنے کے لیے کیا جائے گا شہروں سے نپٹنے کے لیے کیا جائے گا اس سمسے سے نپٹے بیڈن نے کہا جہاں بیڈن نے یہ قبول نامہ دنیا کے سامنے دیا کہ ہاں ہمارے ہتھیاروں سے ہی گاسا میں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور جو سب سے سرکشت پلیس تھا خاص طور پر فلسطین کے اندر جب اسے بھی نشانہ بنانیا گیا ہے اسرائیل دورہ تو اب فلسطین کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب بینجیومن نیتنیاہو کے پاس صرف کھونے کے لیے ہی ساری چیزیں سامنے آئیں گی جس کے چلتے جب امریکہ نے ہتھیاروں کی سپلائی روک دی تو بینجیومن نیتنیاہو جو ہیں وہ خلے طور پر دھمکی دیتا ہوا امریکہ کو دکھائی دیا جہاں بیڈن کے اس قدم کے بعد میں بینجیومن نیتنیاہو کا بڑا پیان بھی سامنے آیا ہے جو کہ آپ اس وقت سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پردان منطری بینجیومن نیتنیاہو نے یہ صاف طور پر کہا کہ اسرائیل گازہ میں اپنے ینت میں اکیلے کھڑے رہنے کے لیے تیار تھا جب واشنٹن نے رافہ پر دھمکی بھرے حملے کی استطی میں کچھ ہتھیاروں کی آپورتی بند کرنے کی قسم خائی تھی نیتنیاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اگر ہمیں اکیلے کھڑا ہونا پڑا تو ہم اکیلے کھڑے رہیں گے حماس کے خلاف ینت کے سنچالن کی پڑتی انتراسی آلوشنہ کے مدنظر اسرائیلی پردھان منطری پچھلے سفتہ میں کئی بار کی گئی ٹپڑیوں کو دہرا رہے تھے مطلب جو سات مہینے کی جنگ میں اپنے آپ کو بلوان دکھا رہا تھا رفع میں گھسنے کے لیے جب تمام ملکوں نے اس کے سر سے اپنا ہاتھ کھیچ لیا ہے تو ہم اکیلے ہی جنگ لڑنے کے لیے رفع میں تیار ہیں اور سات مہینے کی شروعات جب گازہ کے اندر انٹری کر کے ہوئی اگر اس دوران اکیلے اسرائیل اس جنگ میں کتا تو یقینا اب تک ہار چکا ہوتا اور جب ہار چکا ہوتا تو تصویریں دنیا کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا یہ مانتی ہے کہ اپنے دم پر اسرائیل کبھی کوئی جنگ لڑ نہیں سکتا اور اب رفع کے اندر دھمکی دے رہا ہے کہ ہم اکیلے ہی کھڑے تھے اکیلے ہی کھڑے رہیں گے اور امریکہ نے ایسے سپولے کو پال پوس کر کے تیار کیا ہے جو اب اپنے فن فیلا کر کے امریکہ کو ہی دھسنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے اور صرف یہی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئی بلکہ اسپین کے راجہ بھی کھل کر کے خلاف آگئے ازرائیل کے جو کی آپ صاف طور پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں اسپین کے راجہ نے سرکاری عرفائی سمچار ایجنسی سے بادشید کرتے ہوئے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ جو سات اکٹوبر کو شروع ہوئی ہنسہ ہے جو یدھ ہے جو نرسنگھار ہے جس کے آر میں ازرائیل نے یہ کام کیا اصل میں اس کی شروعات سات اکٹوبر کو نہیں بلکہ اس کی شروعات گازہوں کے اندر انٹری کر کے ہوئی ہے اور جو ازرائیل کر رہا ہے وہ دراصل آتکواد ہے اور اس آتکواد کو روکنے کی ذمہ داری جو ہے ہر کسی کی ہے کیونکہ اس میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے بلکہ وہ اسپین جو اس سمیں کندے سے کندھا ملا کر کے خڑا ہوا تھا اور اب دنیا سات مہینے کی جنگ میں یہ صاف طور پر مان چکی ہے کہ حماس یہ جنگ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے اور جب فلسطین کی آزادی کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے تو آپ صاف طور پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یوروپین دیش جو ایک مجبوط نیو مانی جاتی ہے امریکہ کی وہ پانچ یوروپین دیش جو ہیں فلسطین کی آزادی کی مانگ کر رہے ہیں جس میں یہ صاف طور پر کہا گیا کہ اسپین آئرلینڈ نوروے سلوکنیا اور ملٹا جو پانچ دیش ہیں وہ کھل کر کے فلسطین کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں یہ کہا گیا آئرلینڈ کے آئر ٹی آئی کی انصار کہ آئرلینڈ اور اسپین سہید کچھ اور یوروپین سنگ کے سدس سے 21 مئی کو فلسطین راجے کی ادھکارک ماننیتہ پر وچار کر رہے ہیں آئرلینڈ ریڈیو کے ٹیلیویجن نیٹورک نے کہا کہ ڈبلین اور میڈریٹ کے ساتھ میں سلووانیا اور مالٹا کے بھی سمپرک ہوا ہے جہاں فلسطینی راجے کو سنیوکت روپ سے ماننیتہ دینے والے دیشوں کی پسٹی سے تیج ہو رہے ہیں اور آئرش ویدیش ماملوخ اور رکشہ منتری مائیکل مارٹن کے پروکتہ پسٹی کی کہ یہ وارتہ جاری ہے جو کی یہ بڑی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جنگ کے پیچھ میں ایک کر تمام ملک اب ساف طور پر ماننیتہ فلسطین کو دینے لگے ہیں اور یہ قرارہ تماشا ہے بینجومن نتنیاہو کے غالب پر جہاں اسی کے اپنے اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے ہیں اور کھل کر کے یہ کہنے لگے ہیں کہ جو سات اکٹوبر کو ہوا وہ آتنکواد نہیں تھا اصل میں آتنکواد یہ ہے جو آپ فلسطین کے اندر کر رہے ہیں جس میں چالیس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کو خائل کر دیا گیا ہے ہر ایک خبر سے آپ لوگوں کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے اضاست موسیقی 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 موسیقی